اسلام علیکم فرنٹس و آگے تھا آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مریریل میں کلسٹر یونیورسٹی سرنگر بائی ٹو تھاؤزن ٹو انٹی ٹو کے جتنے بھی کینڈیٹس ہیں جیسا کہ ان کا سیکنڈ سمسٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب تھرڈ سمسٹر میں انہوں نے اڈمیشن لینی ہے تھرڈ اور فور سمسٹر کے اڈمیشن کا جو پروسس ہے وہ کیا رہنے والا ہے کب سے کب تک آپ نے اپنی اڈمیشن پروسس کمپلیٹ کرنی ہے آپ کو فی وغیرہ کتنی رہنے والی ہے انٹ کیا آپ سبجیکٹ چینج کر سکتے ہو جو آپ کو فرس سیکنڈ سمسٹر میں تھے ان کو چینج کر کے آپ تھرڈ فور سمسٹر میں نیو سبجیکٹ کر سکتے ہو کیا یہ پوسیبل ہے یا نہیں اگر آپ اپنا میجرٹو مائنل کرنا چاہو تو وہ کب کر سکتے ہو سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو انٹ تک دیکھنا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اڈمیشن نوٹفیکیشن ہے یہ باقی میں آپ کو پورا پروسس بتاؤں گا اپنے فون سے کیسے آپ اڈمیشن کر سکتے ہو یہاں پر آپ کی لنک جو ہے وہ 11 کو اپن ہو چکی ہے last date ہے 20 اگست 20 اگست تک آپ آن لائن اڈمیشن کر سکتے ہو آپ کی اڈمیشن فیز جو ہے وہ ہے 2800 end آپ کی کلاس وقت جو ہے وہ بھی 14 اگست سے سٹارٹ ہو جائے گی مطلب کل سے آپ کی کلاس وقت بھی سٹارٹ ہے اگر بات کریں measure minor change کرنے کی کیونکہ پہلے بھی آپ کو یہ چیز بتائے گی تھی کہ آپ اپنا measure کو minor اور minor کو measure بنا سکتے ہو اس کے لئے یہاں پر notification آ چکی ہے کہ جتنے بھی candidates ہیں ابھی آپ third and fourth semester میں اڈمیشن لوگے اب یہاں پر اگر آپ جو آپ کا measure subject ہے measure کو جیسا کہ آپ کا measure political ہے اور minor آپ کا history ہے مگر آپ چاہتے ہو کہ میرا جو main subject ہے measure جو ہے وہ history ہو تو یہ آپ change کر سکتے ہو جب آپ fourth semester میں enter کرو گے تو fourth semester میں entering کے time آپ یہاں پر یہ چیز کر سکتے ہو change صرف یہاں پر اپنا measure کو minor یا minor کو measure اتنی change ہیں کہ آپ کر سکتے ہو باقی آپ measure اور minor subject بالکل change نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ کا political science جو ہے وہ measure ہے end آپ کا history جو ہے وہ minor ہے آپ صرف اتنا کر سکتے ہو کہ history کو measure بنا سکتے ہو اور political کو minor بنا سکتے ہو باقی آپ جو subject ہیں وہ change نہیں کر سکتے یعنی کہ political کے بدلے اب میں یہاں پر جگرافی لے آؤں یا کوئی اور subject لے آؤں ایسا آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو admission کے لئے سب سے پہلے student zone login کرنا ہے لنک آپ کو description مل جائے گی تو آپ یہاں پر آپ login کرو گے sues form number registration number board register number یہاں ڈالو گے آپ کا data bar یہاں ڈالو گے پروگرام کون سا وہ یہاں پر ڈالو گے دیکھو آپ کا جو پروگرام ہے وہ graduation ہے plus one year یا four year owner بولتے ہیں مگر ہے graduation تو آپ نے graduation کو click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو باقی process یہاں پر جو capture لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر ڈالنا ہے sign in پر click کرنا ہے آپ کا جیسے ہی login ہو جائے گا تو آپ کو semester admission form پر click کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر mention ہے اب جیسے یہاں پر click کرو گے آپ کو یہاں پر آپ کا name آپ کا registration number course name جیسا کہ جو بھی آپ کا ہوگا وہ لکھا ہوگا جیسا یہاں پر english ہے current semester second ہے total university admission fees 2800 ہے تو آپ کو یہ fees جو ہے وہ pay کرنی ہے online اب آپ نے کیا کرنا ہے apply and pay university fees اب جیسے apply کرو گے ان یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا online payment کا تو آپ نے یہ والے university fees اپنی credit card کے ذریعے اپنے debit card کے ذریعے یا ادھر debit card یا ادھر internet بھنگیں کے ذریعے کر سکتے ہو تو آپ کے پاس جو بھی option ہے وہ آپ کر سکتے ہو دیکھو کبھی قبر کیا ہوتا ہے نا آپ اپنے debit card debit card بولتے ہیں ATM card کو اگر آپ اس کے ذریعے کرتے ہو تو آپ کو fail ہو جاتا ہے آپ کو اپنے account سے نکلتا نہیں ہے مگر وہ ہم پر fail ہو جاتا ہے بار بار تو آپ کو اگر problem آ رہی ہے debit card میں تو آپ مجھے بولنا میں credit card کے ذریعے کر کے دوں گا کیونکہ credit card میں زیادہ تر problem نہیں آتی تو یہاں اس کی through میں کر کے دے دوں گا آپ کو آپ مجھے sms کرنا تو میں آپ کو خودی آپ کی fee ہے وہ payment کر دوں گا credit card کے ذریعے تاکہ کوئی آپ کو problem نہ آئے تو یہ آپ کا process رہے گا جیسے آپ کی یہ process complete ہوا تو آپ کی university fees جو ہے وہ complete ہو جائے گی تو آپ کی admission جو ہے وہ ہو جائے گی آپ کے next semester میں پھر آپ نے college visit کرنا ہے آپ کے college میں آپ کو کوئی بھی subject جو ہے جیسا کہ آپ کا major جو ہے وہ same رہے گا minor same رہے گا باقی subject کچھ ہیں وہ interchange ہوں گے کیونکہ جیسا کہ آپ کا ability enhancement ہے وہ change ہو سکتا ہے and آپ کا جیسا کہ skill ہے وہ change ہو سکتا ہے value attention وہ آپ کے change ہوتے رہیں گے جو آپ کا major minor ہے وہ ابھی same رہے گا تو باقی آپ نے college میں process کرنا ہے online کا process آپ کا یہی رہے گا باقی جو کچھ ہے وہ college کا رہے گا تو یہ آگے یہاں تک process کرو باقی college کا process اپنی college میں کرو جیسے آپ کی سامنے 20 date ہے 20 سے پہلے پہلے اپنا process complete کرو اور college میں continue جاؤ وہاں پہ اپنی classes attend کرو